موسیقی نیاب پاکستان جس طرح بٹن دباؤ تو نیاب پاکستان آ گیا یہ ایک جدوجید کا نام ہے ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا نام ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع ہوئے آج پاکستان میں مسلسل میٹنگز کی رکافتیں دور کرنے میں ابھی بھی رکافتیں ہیں لیکن جو دو سال پہلے تھی اور آپ تھی اب کنسٹرکشن کے لیے وہ انسینٹیفز ہیں جو کبھی پہلے نہیں تھے انشاءاللہ آپ کے لیے ہم انسینٹیف بڑھاتے جائیں گے آپ نے ابھی بات کی یہ کہ ایف بی آر سے پرابلمز ہیں ایف بی آر کے اندر ہم مسلسل ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے کیونکہ وہ صرف کنسٹرکشن نہیں اس کے ریلیٹڈ جو سارے سیکٹر ہے وہ جب سارا ایکانومی چلنے شروع ہوتی ہے یہ ایک طریقہ ہے سب سے پہلے روزگار دینے کا ویلت کریشن دولت میں اضافہ کرنے کا اس سے ریونیو بڑھانے کا آپ کا ریونیو بڑھے گا تو آپ اپنے خرچوں کو پورا کریں گے اور پھر جو کرزیں لیے ہوا ہم نے ان کو کرزوں کو واپس تب کریں گے جب ایکانومی گرو کرے گے ان سی او سی کی وزیراعظم کا کرونا صورتحال پر ارپورٹ وزیراعظم نے چوبیس حضلہ میں خصوصی اقدامات کی منظوری دے دی کرونا سے زیادہ متاثر حضلہ میں پنجاب پندرہ خیبر پختونہا کے آٹھ حضلہ شامل ہیں ارپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بھی کرونا سے زیادہ متاثر حضلہ میں شامل ہے متاثرہ حضلہ میں ہر قسم کی تقریبات پر پابندی کی منظوری متاثرہ چوبیس حضلہ میں انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی ملک بھر میں کرونا وائرس کی بھگرتی ہوئی صورتحال وزیراعظم امران خان نے چوبیس حضلہ میں خصوصی اقدامات کی منظوری دے دی انسی او سی نے ملک بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق وزیراعظم امران خان کو رپورٹ پیش کی انسی او سی نے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس سے زیادہ متاثر حضلہ میں پنجاب کے پندرہ خیبر پختونہا کے آٹھ حضلہ شامل ہیں متاثرہ حضلہ میں ہر قسم کی انڈور آؤڈور تقریبات پر پابندی آئیت کرنے کی منظوری دے دی گئی انسی او سی کے مطابق متاثرہ چوبیس حضلہ میں انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تعلیمی دارے اور انڈور جن پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے متاثرہ حضلہ میں پابندیاں چار سے بارہ سبتمبر تک نافذ کی گئی ہیں پنجاب کے متاثرہ حضلہ میں راولپنڈی گجرات گجرانوالا شیخ اپورا سیال کورٹ فیصل آباد ترگودہ خوشاب میاوالی بکھر ملتان بہاولپور خانوال رحیم یار خان شامل ہیں انسی او سی کے مطابق خیبر پختون ہا کے ازلام بشاور سوابی مالکن سواد حریپور مہنسیرہ اپٹ آباد اور دیرہ اسماعیل خان شامل ہیں اسلام آباد میں انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی کرونا کی بگڑتی صورتحال کل سے بارہ سبتمبر تک نئی پابندی آئید بارہ سبتمبر تک تمام سکول بند رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کے مطابق پنجاب بھر کے تمام تعلیمی دارے چھ سبتمبر سے گیارہ سبتمبر تک بند کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب کا صوبے میں سکولوں کی بندش کے حوالے سے اہم ٹویٹ پنجاب بھر میں تمام تعلیمی دارے چھ سبتمبر سے گیارہ سبتمبر تک بند رہیں گے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر خطرناک کیسزمی اضافہ جاری وفاقی دار الحکومت میں عالمی وبا کرونا وائرس کے مصبت کیسزمی اضافے کے پیش نظر بارہ سبتمبر تک نئی پابندیاں آئید کر دی گئیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے بتایا کہ کرونا کی صورتحال کے پیش نظر کل سے بارہ سبتمبر تک تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے حمزہ شفقات کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر پابندیاں کر دی گئی ہے جبکہ تمام انڈور جیم اور استعمال بھی بارہ سبتمبر تک بند رہیں گے قبل ازیم پنجاب حکومت میں لاہور میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے پیش نظر چھے روز کے لیے تمام نجیوں سرکاری سکول بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس زمن میں صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ پنجاب کے تمام سرکاریوں نجی سکولوں کو چھے سبتمبر سے گیارہ سبتمبر دوہزار اکیس تاک کرونا صورتحال کی پیش نظر بند کیا جا رہا ہے اس لیے اپنے گھر پر رہیں اور محفوظ رہیں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں کرونا وائرس سے ستاون افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چھویس ہزار پینتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ اکیتر ہزار پانچ سو اٹھتر ہو گئی ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے بار جاری امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا کیسز نظافہ جاری ان سی او سی کی مطابق کرونا وائرس نے مزید ستاون افراد کی جان لے لی مولک وائرس سے امواد کی مجموعی تعداد چھویس ہزار پینتیس ہو گئی نیشنل کمانڈر اپریشن سنٹر کے تاغذہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران تین ہزار سانسو ستاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ اکھتر ہزار پانچ سو اٹھتر ہو گئے ان سی او سی کے مطابق مصبت کیسز کی شرعہ چھائی آشاریہ تین تین فیصد ریکارڈ کی گئے ان سی او سی کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ ستانوے ہزار چھے سو چورانوے سندھ میں چار لاکھ پینتیس ہزار ایک سو انسٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ترین سٹھ ہزار چھے سو ستتر ملوچستان میں بتیس ہزار تین سو انتیس گلگت بلتستان میں نو ہزار نو سو ترانوے اسلام آدھ میں ایک لاکھ دو سو بیادیس جبکہ آزاد کشفیر میں بتیس ہزار تین سو انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کرون اناسی لاکھ اکتیس ہزار تین سو پینسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران انسٹھ ہزار سانسو پینٹالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ پچپن ہزار چار سو ستاسٹھ مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار چیسو شہ مریض کے حالت تشویشناک ہے افغانستان میں نئی حکومت بنانے کامیشن طالبان نے مشاورت مکمل کر لی افغانستان میں حکومت سازی کے لیے طالبان کی عالی قیادت کابل پہنچ گئی طالبان رہنمہ ملہ عبدالغنی برادر نئی حکومت کے سرورہ ہوں گے خبر اجنسی کے مطابق ملہ یاکوب شیر محمد عباس کو اہم عوضے دیے جائیں گے ملہ حبداللہ طالبان حکومت کے دینی معاملات کی نگرانی کریں گے طالبان کی نئی حکومت کا اعلان آج متوقع ہے افغانستان میں نئی حکومت بنانے کامیشن طالبان نے مشاورت مکمل کر لی افغانستان میں حکومت سازی کے لیے طالبان کی عالی قیادت کابل پہنچ گئی طالبان رہنمہ ملہ عبدالغنی برادر نئی حکومت کے سرورہ ہوں گے خبر اجنسی کے مطابق ملہ یاکوب شہر محمد عباس کو اہم عوضے دیے جائیں گے ملہ حبداللہ طالبان حکومت کے دینی معاملات کی نگرانی کریں گے طالبان کی نئی حکومت کا اعلان آج متوقع ہے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے ایک ترزوان طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی پالیسی ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا ہے حکومت پاکستان سے تعاون کی اپیل کی ہے پاکستان محاضرین کے مسائل پر توجہ دے ممیرزوں کی اراز کی سوہلتیں کے لیے پاکستان سے اپیل ہے افغانستان میں اعمل کے لیے دونوں ممالکوں کا کام کرنا ہوگا پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے خاخان ہیں زبیاللہ مجاہد نے کہا کہ اقتصادی رہداری افغانستان کے لیے اہم ہے افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہیں ترجمان طالبان زبیاللہ مجاہد نے کہا کہ ہماری جانب سے پاکستانی عوام کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی افغان محاضرین کے ساتھ تعاون کیا جائے برطانیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا حاشمنگ ہے وزیر خارجہ ڈومنیک نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا قبل از وقت ہے دیکھ تکے کہ طالبان کیا روئیہ اپناتے ہیں برطانیہ اور پاکستان کی خائش ہے کہ افغانستان میں آمن آئے شاہ وحمود قریشی نے کہا کہ فیتف کے معاملے پر برطانوی وزیر خارجہ سے بات ہوئی برطانوی وزیر خارجہ ڈومنیک راپ نے وزیر خارجہ شاہ وحمود قریشی کے ہمراہ مجترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا خائش مند ہے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا قبل از وقت ہے دیکھ رہے ہیں طالبان کیا روئیہ اپناتے ہیں آلمی برادری افغان آمام کی مالی امداد جاری رکھے گی دیکھ راپ کا کہنا تھا کہ شاہمود قریشی سے میری بات چیت ہوئی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مسحکم کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے برطانوی شہریوں کے انخلاق میں پاکستان کی مدد پر شکر گزار ہیں دوسری جانب وزیر خارجہ شاہمود قریشی کا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر خارجہ سے افغانستان کی تازہ صورتحال سمیے دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید مسحکم کرنے پر بات ہوئی برطانی اور پاکستان کے خواہش ہے کہ افغانستان میں عام نورستہ کام آئیں شاہمود قریشی نے کہا کہ فیٹیو اور پاکستان کے ریڈ ڈیس میں ہونے سے متعلق بھی ڈومنک راپ سے بات چیت ہوئی باظر رہے پاکستان اور برطانیہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں ہیں برطانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں حریت رہنمائی سید علی گلانی کی غائبانہ نمازی جنازہ آدھا کی گئی عظیم حریت رہنمائی سید علی گلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں علی گلانی کی غائبانہ نمازی جنازہ آدھا کی گئی جس میں صدر مملکت عریف علوی دی جی آئی اس پی آر میزر جرنل فیض حمید وفاقی وزراء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مقبوضہ کشمیر میں خابض بارتی فوج کے مظالم کا سلسلہ کسی طور کم نہ ہوا حوریت رہنمائی سید علی گلانی کی جبدی تدوین کے بعد وادی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی آرزاد کشمیر میں بارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی تفصیلات مرزا شہزاد کی اس رپورٹ میں دارالحکومت مظفر آباد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جمعہ کشمیر لبریشن سیل کے زیرے احتمام سید علی گلانی کی تدفین پر پابندیوں مقموضہ کشمیر میں کیرفیوں اور ریاست ظلم و جبر کے خلاف دربار سہلی سرکار سے گڑی پنچوک تک بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سرکاری افسران سیول سوسائٹی سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے مقموضہ کشمی میں قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں مقموضہ کشمی میں ریاستی دہشت گردی سید علی گلانی کی جبری تدفین اور کیرفیوں کے خلاف شدید نعرہ بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت نے گزشتہ ترہتر سالوں سے مقموضہ کشمی میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور مظالم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے بزرگ ہوریت رینما سید علی گلانی کی جست خاکی کی جبرن تدفین اور ان کے علی خانہ کو زلقوب کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بابا حریت شہید سید علی گلانی شاہ رحمت اللہ علی کے جنازے کی اوپر بھارتی حکومت کی جانم سے قدغنے لگانے کے خلاف ان کے علی خانہ پر تشدد کرنے کے خلاف ان کے جلازے کو رات کے اندھیرے میں جبرن تدفینانے کے لئے ان کے علی خانہ کو مجبور کرنے کے خلاف ادجاج کر رہے ہیں اور ہم دنیا کو مناب جاتے ہیں کہ ہندوستان جبوری ملک نہیں ہے وہاں پہ مسلمانوں کے اور تمام اقلیتوں کے بذبی حقوق پامال کی جارے ہیں جو سید علی گلانی رحمت اللہ علی ان کی وفات پر بھی انہوں نے جو جاریت بتائی وہاں پر ان کے رفاقہ کو ان کے جنازے میں شریک ہونے نہیں دیا گیا ہم یہ اہد کرتے ہیں ہم کشمیری یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آزادی تک آخری دم تک ہماری نسلیں لڑتی رہیں گی سید علی گلانی صاحب پوری قوم کی دل کی دڑکن ہے وہ کشمیری قوم کا لیڈر ہے اس کی تدہیم نہ کرنے دینا یہ کون سا انصاف ہے ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ متعلق کرتا ہے کہ بھارت کے اس دشتگردنا ریلی کے اختتام پر سید علی گلانی کے درجات کی بلندی مکموزہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے استقام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی بزرگ حوریت تینما سید علی گلانی کی بھارتی افاق کی جانب سے جبری تدفین اہل خانہ کو زدقوب کرنے اور مکموزہ کشمیر میں غیر قانونی کرفیوں کے خلاف کشمیری عوام سراپا اتجاج ہے امرامن زشان عوان کے ساتھ مرزا شہزاد روڈ نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر یہاں وقت ہوئے ایک بلیک کا ہمارے ساتھ رکھئے بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے انیس سو پینسٹر کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے جورت و بادری کی نئی تاریخ رقم کی جنگ سپنمبر کا تیس تا دن بھی پاکستان کی مسلح آفواج کے نام رہا ذکر کیا مانی مجابروں میں مصافت ذکر کیا مانی مجابروں میں مصافت بارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری کی اپنی قوم پر تاری پاک فضائیہ کا خوف دور کرنے کی کوششیں کرتے رہے جبکہ پاک آرمی اور فضائیہ کے دشمن پر تابر توڑ حملے جاری رہے چھم سکٹر میں شدید لڑائی ہوئی اور بارت کے پانچ سو فوجوں کو قیدی بنا کر پندرہ ٹنکوشمیت اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر جو بعد میں میجر جرنل بنے انہوں نے غلطی سے بمبر سکٹر کی ایک بارتی پوزیشن پر اپنا ہیلیکاپٹر اتار لیا لیکن حاضر دماغی سے وہاں پر موجود تیس بارتی سپائیوں کو جنگی قیدی بنا لیا نصیر اللہ بابر نے بارتی فوجوں کو یہ تاثر دیا کہ پاکستانی فوج نے ان کا معاصرہ کر لیا جبکہ اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس صرف ایک پستول تھا یہ ہی نہیں پاک فضائیہ نے بارت کے چھے میں سے تین لڑا کا تیاریں مار گرائے فلائٹ لیفٹینٹ حکیم اللہ اور فلائٹ آفیسر عباس مرزا نے دو بارتی تیاروں کو پسرور ائر فیلڈ پر اتار لیا فلائٹ لیفٹینٹ حکیم اللہ بعد میں چیف آف ائر سٹاف بنے بارتی تیارے کے پائلٹ سکارٹن لیڈر برج پال سنگھ کو جنگی قیدی بنا لیا گیا جو بعد میں بارتی فضائیہ کا ائر مارشل بنا اس مارک میں دو بارتی تیارے باگ گئے ممتاز سیاسی و قبالی رہنمہ اطاللہ مینگل کی تتفین ان کے آبائی علاقے ورد میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں صوبے کی سیاسی و قبالی شخصیات نے شرکت کی بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار اطاللہ مینگل کی نماز جنازہ خوزدار کی علاقے ورد کی مرکزی ادگاہ میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں اطاللہ مینگل کے صاحبزادے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اکتر مینگل نے کے علاوہ پارٹی کے قائدین سمیت بلوچستان عمامی پارٹی کے رہنمہ اور صوبائی وزیر داخلہ زیالانگو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان صالح بھوتانی پی کے میپ کے عبد الرحیم زیارتوال حامد اچکزی ایچ ڈی پی کے لیاقت ہزارہ نیشنل پارٹی کے صوبہ اکائدین قبائلی اور سیاسی ہمائیدین بی این پی کے ورکرز اور شہریوں کی بڑی اتعداد شرک ہوئی نماز جنازہ کی ادائی کی کے بعد انہیں وڈ میں شہدہ قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا پیپلز پارٹی کے رہنمہ خرشید شاہ کو این آئی سی بھی ڈی حسطال سے سنٹرل جیل تک امولنس کی ذریعے منتقل کیا گیا خرشید شاہ کو دو سال قبل اٹھارہ سبتمبر کو نیب نے اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا گرفتاری کے کچھ دن بعد امراض قلب کی حسطال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ان کا علاج بھی جاری تھا تاہم زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا گیا تھا مگر عدالت نے خرشید شاہ کی زمانت جیل میں نہ ہونے کی بنا پر درخواست رد کر دی تھی دوسری جاریب خرشید شاہ کو اسفطال میں رکھنے کے خلاف پی ٹی آئی رہنمہ تاہر شاہ کی درخواست بھی سندھ ہائی کورٹ سکر منچ میں زیر اسمات ہے جبکہ خرشید شاہ دو برس سے نائی سی ویڈی میں زیر علاج رہنے کے بعد اسفطال سے سنٹل جیل سکر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاہم زمانت ہو سکے کیونکہ خرشید شاہ نے اپنی زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا واضح رہے کہ خرشید شاہ بیٹوں داماد اوائس شاہ سمیت اٹھارہ افراد کے خلاف ایک ارب تیس کروڑ کا ریفرنس احتساب عدالت سکر میں زیر اسمات ہے اور خرشید شاہ کے بڑے بیٹے رکن سندھ اساملی فرک شاہ پہلے ہی جیل میں قید ہیں خرشید شاہ کو دو سال قبل 18 سبتمبر کو نیب نے اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا گرفتاری کے کچھ دن بعد امراض قلب کی حسبتال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ان کی علاج بھی جاری تھا تاہم زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ افراد تفریز سے ملک نہیں چلتے ہمارے پاس ہمارا آئین ہے ہم نے حکمتوں کے خلاف تحریکے چلائیں کیا ہمیں پاکستان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک کہاں پہنچ گئے ہماری خارجہ پاریسی کدھر ہے سلامتی کنسل کی جلاس ہو رکھے گئے کچھ پتا نہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ حکمت نے چین کی سرمایہ کاری پر پانی پھیر دیا ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ افراد تفریز سے ملک نہیں چلتے ہمارے پاس ہمارا آئین ہے ہم نے حکمتوں کے خلاف تحریکے چلائیں کیا ہمیں پاکستان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک کہاں پہنچ گئے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کدھر ہے سلامتی کونسل کی اجلاس ہو رہے ہیں کچھ پتا نہیں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ حکمت نے چین کی سرمایہ کاری پر پانی پھیر دیا ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ افراد تفریز سے ملک نہیں چلتے ہمارے پاس ہمارا آئین ہے ہم نے حکمتوں کے خلاف تحریکے چلائیں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ کیا ہمیں پاکستان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک کہاں پہنچ گئے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کدھر گئے سلامتی کونسل کی اجلاس ہو رکھے گئے ہیں کچھ پتہ نہیں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ حکومت نے چین کی سرمایہ کاری پر پانی پھیر دیا ٹوکیو پیرا الیمپکس میں مردوں کے ڈسکرس ٹروپ مقابلے میں پاکستان کے حیدر علی نے گولڈ میڈل جیت لیا حیدر علی نے پانچویں مرتبہ پچپن آشاریہ دو چے کی ترو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا یوکرین کے زمباک پچپن آشاریہ تنتالیس میٹر ترو کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے اور سیرور میڈل کے مستحق چہرے تفصیلات نوید کھوکر کی رپورٹ میں ٹوکیو پیرا الیمپکس میں مردوں کے ڈسک سرو مقابلے پاکستان کے حیدر علی نے ملک کا نام روشن کر دیا گولڈ میڈل اپنے نام کیا حیدر علی نے پانچویں مرتبہ پچپن آشاریہ دو چے کی ترو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا یوکرین کے زمبنی آکھ باون آشاریہ چار تین میٹر سرو کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے اور سلور میڈل کے مستحق ٹھہرے جبکہ برازیل کے ٹیکسی ریڈی سوزا نے اکی آون آشاریہ آٹھ چے میٹر سرو کے ساتھ تیسری پوزیشن پر برونز میڈل جیتا حیدر علی ریوان پیراولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی ہیں حیدر علی نے اس سے قابل بھی پاکستان کے لئے دو پیراولمپکس میڈل جیتے وفاقی وزیر اطلاف فباد چہدری نے ٹوکیو پیراولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے حیدر علی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شکریہ حیدر علی حبے آپ پر فخر ہے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا اور سب زرالی پرچم سر بلند کیا فباد چہدری کا کہنا تھا کہ حیدر علی نے پانچ بھی باری میں پچپن آشاریہ دو چھے کی تھو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا وزیر اعلی پنجاب سردار اسمان بزار نے بھی حیدر علی کو سونے کا تمہا جیتنے پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ حیدر علی نے اپنی محنت اور پیشہ برانہ محارت سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اس کامیابی پر قوم کو ان پر ناس ہے نیو سٹوڈیو سے فلو اپنا ہی مزید کسی بھی خبر سے با خبر رننے کے لیے دیکھتے رکھئے روز نیوز